اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیاریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقات کی تمام پریشانے دک تکلیفوں کو قتم کر دے اللہ باقات کی تمام صغیرہ دگرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کے آئی ہوں بہت نایاب ہے اور دو دلوں کو ملانے والا وظیفہ ہے یعنی کہ اگر کوئی ناراض ہو یا کوئی آپ پس میں بات نہ کرتا ہو تو ان دلوں کو ملانے کے لئے یہ وظیفہ ہے وظیفہ کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں نماز عشاء کے بعد ٹھیک ہے نماز عشاء کے بعد گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لے لینے ہیں گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لے لینے ہیں اور آگے بیچھے اول آخر گیارہ بار دروشی پڑنا ہے اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا لطیفہ یا ودودو کی پڑھیں گے یا لطیفہ یا ودودو تو غور سے سن لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد گیارہ دانے کالی مرچوں کے آپ لیں گے ٹھیک ہے اور آگے پیچھے گیارہ بار دروشی پڑھیں گے اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا لطیفہ یا ودودو بھی پڑھیں گے اور آپ نے اگر عورت ہے تو اپنے خامن کو منانے کے لئے اور اگر خامن ہے تو اپنے بیوی کو منانے کے لئے یہ عمل کر سکتا ہے تو میرے مزدیک اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ انسان کی ہر ڈور انہی رشتوں سے جڑی ہے شروعات انہی رشتوں سے جڑی ہے ٹھیک ہے تو بلند رشتہ ہوتا ہے یہ میرے بیوی کا تو جب آپ کو ستر چکے تو ان کالی مرچوں پر دم کریں یعنی کہ پھوک ماریں سات مرتبہ جو ہے ان مرچوں پر پھوک مار دیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے دم کر کے تیز آنچ میں ان مرچوں کو ڈال دیں کالی مرچوں کو تیز آنچ میں جوہے چولہ تیز کر کے اس میں کالی مرچوں کو ڈال دیں ایک طریقہ میں کوئی چولے کے پر مچھے رکھیں اور پر سے تیز آنچ مطلب کہ چلا دیں یہ آگ لکھا دیں تو وہ بھی چل جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں یا بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ جس کے لئے یہ میں نے عمل کیا ہے جس کے لئے میں نے یہ پڑھائی کی ہے یہ کمز مطلب کہ یہ مہربان ہو جائے اور اس عمل کی جو مطلب کہ بلانے کا طریقہ ہے یہ عمل کمز کم چالیس دن تک یا اکیس دن تک لازم کریں جب وہ آپ کا جو مطلوب ہے وہ حاضر ہو جائے طلب کرنے والے کا مطلوب حاضر ہو جائے تو پھر عمل کو ترک کر دیں عمل کو ختم کر دیں یہ بہت نایات عمل ہے کر کے دیکھئے گا اور ایک بات یاد رکھے گا بہن جو میری بہنیں ہیں گھروں میں پریشان ہیں ان کے شخصوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جیسے وہ ناراض ہیں ماتے ہیں ناچاکی کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یا کوئی روٹھے ہوئے ہیں کہیں چلے گئے ہیں ناراض ہیں آتے نہیں ہیں تو یہ لازم کریں تو وہ بچین ہو جائیں گے ٹھیک ہے ملچوں کی جب دھونی ہوگی تو وہ بچینی محسوس کریں گے جیسے جیسے ملچے لے لیں یہ جیسے جیسے ان کا اندر سے جو دل ہے وہ بچین ہوگا اور ملچوں بلکل ملچوں کی طرح ہی اس طرح ان کو آگ کہتے ہیں ملچے آگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح ان کو آگ محسوس ہوگی تو آپ یہ لازم کیجئے گا انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے اور اگر کوئی عزیز و قارب ہیں یعنی کہ آپ کوئی عشتہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ یہ پرہائی کرو گے تو ان کا ذہن میں تصور رکھئے گا ٹھیک ہے اور رخ ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ پرہائی کرو گے اپنا رخ جو ہے ان کی طرف کر لیجئے گا اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس سندھ میں رہتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس سندھ میں رہتے ہیں تو صرف آپ نے خانہ کردے کی طرف موک کر لیں اور یہاں پھر اپنے دروازے کی طرف موک کر لیں دونوں میں سے ایک طریقہ اسطیار کر لیجئے گا تو وہ مطلوب جو ہے دیوانہ والد مطلب کے بچین ہو کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا لیکن اگر دین زیادہ لگ جائیں جیسے تین دل لگ جاتے ہیں چار دل لگ جاتے ہیں سات دل لگ جاتے ہیں تو امل کو جاری رکھیں امل کو جاری رکھیں امل توڑے نہیں چھوڑے نہیں تو انشاءاللہ کم سے کم صرف چالیس دن کے اندر کا یہ عمل ہے تو چالیس دن کے اندر وہ جو مطلوب ہے وہ حاضر ہو جائے گا ٹھیک ہے پیچین ہو کے تو یہ بات اپنا مطلب کے بہت زیادہ دھیان میں رکھنی ہے کہ چالیس دن سے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے اور اگر کم سے کم کرنا ہے تو اکیس دن تک یہ عمل ضرور دہائیں کہ ایسی کے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال دکھیں کہ دعا میں یاد دیکھے گا اگر ہم یہ آپ کو سندھاتے ہیں تو پلیز نائک کریں کمٹس کریں شیئر کریں میری چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بہت سانی مل سکیں اور بیل کو آن کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کے طرف جاری ہو جائے اور بہت سانی آپ تک ہر ویڈیو پہنچے اجازت دیں اللہ حافظ